موسیقی 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 اسلام ایکو میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریہ سے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں اید سپیشل ڈیزرٹ پریسپی اید پشیر خورمہ اور شاہی ٹکرے تو آپ سب بناتے ہوں گے لیکن اس سید پہ آپ نے بنانا ہے 15 منٹس والا نہایت کویک نہایت لسیز ڈیزرٹ مو میں جاتے ہی گھل جانے والا ریجن کریمی ڈیزرٹ ریسپی کو آپ نے پورا واش کرنا ہے بڑا دھیان سے دیکھنا ہے کوئی سٹیپ آپ سے مسٹ نہیں ہونا چاہیے تو آئیے جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم واک میں دودھ ایڈ کر لیں گے آپ ڈبے کا یوز کرنا چاہیں وہ یوز کرنے فریش یوز کرنا چاہتے ہیں لیکن میں نے پکٹ والا دودھ یوز کیا تھا ون لیٹر ایڈ کر دیا تھا اور اس کے بعد میں اس میں شگر ایڈ کرنے لگی ہوں ساتھ ہی پھر میں نے اس میں کچھ نٹس ایڈ کیے تھے پستہ لینے بادام لینے جو بھی آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں باریٹ کر لیں اور انس کو ایڈ کر دیں دودھ میں ساتھ ہی پھر میں نے اس کے اندر الائچری کے دانے ایڈ کر دیئے تھے الائچری پاورڈ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں پاس پاؤنڈر نہیں تھا تو پھر میں نے اندر سے اس کے دانے ایڈ کر دیئے تھے بس اس کو میں لو فلم پہ پکنے دوں گی اب یہاں بھی میرے پاس ون کپ دودھ ہے آپ چاہیں تو نارمل ٹیپ وارٹر لے لیں اور اس میں بس ہم نے یہ کسٹرڈ ڈال دینے دو سے تین ٹیبل سپون ہم نے ایڈ کرنے اور ونیلا کسٹرڈ لینے آپ نے اور کوئی فلیور ایڈ نہیں کرنا ونیلا کسٹرڈی ایڈ کرنے بس ٹو ٹی ٹی ٹیبل سپون کسٹرڈ کو اچھی طرح سے گھول لیا اور اس کو دودھ میں ڈال دیں گے لو فلم پہ اس کو پکنے دیں گے کسٹرڈ کو تو ساتھ یہاں پہ میں نے سکس بریڈ سلائس لیے تھے اور ان کے ایجز کٹ کر لوں گی اور ان کو میں ویسٹ نہیں کرتی یہ سائیڈ کورنرز بہت اچھے بریڈ پرمز بن جاتے ہیں ان کو میں بریڈ پرمز بنا لوں گی بلینڈر میں ڈال کے تو اس کا بلکل چورا ہو جائے گا پھر آپ اس کو فریج میں رکھیں یا آپ اس کو ڈوائے روست کر کے یوز کریں پانفا پسٹرڈ ہمارا اتنا ٹھیک ہو چکا تھا ریڈی ہو گیا تھا پھر میں نے سے ڈالیا تو چولے سے اور اسے تھنڈا کر لوں گی ایک طرف بال میں میرے پاس کریم تھی پیکٹ پالی میں نے کریم یوز کی ہے اس کو فریج میں تھوڑا سا تھنڈا ہونے رکھتیا تھا تو پھر اس میں شوگر ایڈ کی تھی پاوڈر شوگر شوگر کو آپ چھوٹے مکسی میں ایڈ کر کے تو اس کو بلینڈ کرنے بلکل اس کا پاوڈر بن جے گا تو اس کو آپ نے کریم میٹ کر دے رہے ہیں آپ چاہیں تو جو دودھ کے اوپر بلائی آئی ہوتی ہے وہ والی بھی کچھ لوگوں نے جمع کی ہوتی ہے فریزر میں آپ چاہیں تو وہ بھی یوز کر سکتے اس کو ہم نے ایونلی سپیٹ کرنا ہے ان سلائس کے اوپر جو ہم نے ان کی ایجز کٹ کر کے رکھے تھے ساتھ اس کے اوپر ہم پھر نٹ سیٹ کر دیں گے یہاں پر میں نے باری کٹ کر کے رکھے ہوں میں پستہ لے لیں بادام لے لیں اور سیکنڈ جو سلائس ہوگا وہ اوپر سے اس کی لڈ ہے تو ہم اس کو کور کر دیں گے اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح میں ایونلی لگا رہی ہوں میری تھوڑی سی کریم رنی تھی تو میں نے اس میں یہ نا اس کو بعد میں جو ہے نا ڈائریکٹ اس کو بس میں نے سرونگ بال میں رکھ لیا تھا اچھا ہم نے اس کو بیچ میں اس اس طرح سے کٹ کرنا ہے آپ کی جو کریم ہوگی اگر آپ دودھ کی بلائی یوز کریں گے تو وہ زیادہ جو تھک ہوتی ہے تو آپ نے جب اس میں اوپر نٹ سیڈ کر دی ہے کریم ایڈ کر دی اور ان کی لیڈ اوپر سے کور کر دی اس کے بعد آپ چاہیں تو ایک ایک یہ سلائس اٹھا کے دودھ میں ڈپ کریں اور اس کے بعد آپ سرونگ بال میں رکھیں میری کریم تھوڑی سی رنی تھی اس لیے میں نے اسے دودھ میں ڈپ نہیں کیا تھا میں نے ڈائریکٹ اس کو سرونگ بال میں اس طرح سے لگ دیا تھا اس کے بعد ہم نے اوپر سے اس کے کسٹرڈ جو ہے نا پور کر دینا ہے تو کسٹرڈ بھی اچھا آپ نے ٹھیک رکھنا ہے لائک ربری کی طرح رکھنا ہے اس کو تو بس اس طرح سے میں اس کے اوپر پور کر دوں گی اور یہ اتنی اچھی لگ رہی تھی جب یہ ریڈی ہوئی تھی اور اوپر سے لاسٹ میں ہم نے اس کو گارنش کرنا ہے نٹس کے ساتھ تھوڑا سا اگر آپ کے پاس زافران ہے وہ ایڈ کر دیں میرے پاس تھا تو میں نے زافران بھی اس میں ایڈ کیا تھا اس سے بڑا اچھا فلیور آتے ہیں اور بڑی اچھی خوشبو آتی ہے بڑی اچھاں ڈانavo تو یہ تھی مزیدار سی ملائش شاہی ٹکڑوں کی فائنل لوگ اور یہ اتنے پیارے لگ رہے تھے کہ ان کو دلی نہیں کر رہا تھا کہ میں کٹ کروں یا ان سے ٹیسٹ کروں بہرحال یہاں پہ میں نے سائیڈ سے تھوڑا سا کٹ کیا تھا تو میں نے سودشاہ میں ٹیسٹ کرتی ہوں کہ کیسے بنے ہیں تو بس یہاں پہ میں آپ لوگ کو ٹیسٹ کر کے بتا رہی ہوں کہ کیسا ٹیسٹ ہے ہمینے میں کہتی ہوں بہت سے بہت زیار دل سہی کوئی ٹائم ٹیکنگ ڈیزرٹ لگ رہے اور لگ ہی نہیں رہا کہ اس کے اندر بریڈ ہے یا ہم نے کیا ایڈ کی ہے کسٹرڈ ہے مسا آگیا ہے سچ میں آپ لوگوں کے لیے ایک بائٹ لینا تو بنت ہے یہ بائٹ میں لے رہی ہوں جی آپ لوگوں کے لیے بہت مزی کا بنا ہے انتہائی ڈازیز بنایا اتنا کریمی اور موہ میں جا کے فوراں گھل جانے والا یہ ڈیزرٹ ہے اور کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ نے اتنے شورٹ ٹائم میں اتنا پرفیکٹ اور زبردستہ ڈیزرٹ بنا لیا ہے تو جہاں اید کے لیے یہ ریسیٹی سیف کرنا مد بھولیے گا اید پہ بنائیں دعوت پہ بنائیں یا کسی افتار پارٹی پہ بنائیں آپ کی دستہ فان کو چار چند لگا دینے والی ڈیش رہے گے ہر کوئی آپ سے ریسی پی پوچھنے پر مجبور ہو جائے گا تو چاہتی ہوں اجازت آؤں گی نیکچ ویڈیو کے ساتھ کچھ مزیدار سی ریسپیس کے ساتھ جو بھی فرس ٹائم چینل پہ آئے ہیں فرس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں چینل کو سبسکر کر دیں پہ لائیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کو ملتے رہے ہیں اللہ حافظ